میں ہوں معیز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شاہ خیصل ہوں شاہ لطیف ہوں حاشم شاہ ہوں یا میاں محمد بکش ہوں سبھی نے اس رومانوی داستان کا ذکر ضرور کیا ہے آج ہم آپ کو سونی اور مہیوال کی رومانوی داستان سنائیں گے یہ لوگ داستانیں ہیں جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں ہی رانجہ ہوں سونی مہیوال ہوں یا مرزا صاحبہ سبھی کی محبت دریائے چناب کے کناروں کے گرد گھونتی ہے نہ جانے دریائے چناب کے پانے کی کیا تاثیر ہے کہ محبتوں کی کڑیاں یہی پی آ کے ملتی ہیں سونی کا شہر بجرات ایک وقت تھا کہ دریائے چناب بلکل بجرات شہر کے پہلوں میں بہا کرتا تھا لیکن دریائے پانی اپنا رستہ تبدیل کرتے رہتے ہیں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پل بنایا جاتا ہے تو اکثر دریائے کا رستہ تبدیل کر دیا جاتا ہے یا پانی خود بھی اپنا رستہ تبدیل کرتا رہتا ہے اب تو دریائے چناب گجرات شہر سے 20 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لیکن ایک وقت تھا جبکہ یہ رومانوی داستہ ہے جب سونی گجرات میں رہا کرتے تھی اس وقت دریائے چناب بلکل گجرات کے پہلوں میں بہا کرتا تھا تو کہانے شروع ہوتی ہے ملوں دور بخارہ سے ملوں دور آبار ایک امیر تاجر سے جس کی کوئی اولاد نہ تھی منتوں مرادوں کے بعد ایک بیٹا ملتا ہے جس کا وہ بڑے پیار سے نام عزت بیگ رکھتا ہے اس کو بڑے لارڈ پیار سے اس کو پالتا ہے اب عزت بیگ جب جوان ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہندوستان گمیں یاد رکھے گا اس وقت ہندوستان میں مغنوں کی حکومت تھی اور دلی اور لاہور دو مشہور بڑے شہر تھے تو باپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اکلوتی اولاد کو ایک تجارتی کافلے کے ساتھ ہندوستان بھیج دیا عزت بیگ ہندوستان پہنچتے ہیں دلی شہر کی سیر کرتے ہیں اس کے بعد کافلہ لاہور جاتا ہے عزت بیگ لاہور کی سیر کرتا ہے اب وہ کافلہ واپسی کے وقت بخارہ جاتے ہوئے گجرات میں پڑاؤ ڈالتا ہے کیونکہ شام کا وقت تھا کافلہ گجرات کے پاس سے گزرا تو دریا کے پاس پڑاؤ کیا کیونکہ گجرات کے بارے میں مشہور تھا کہ گجرات ایک دیکھنے لائک چگہ ہے تو صبح صویرے عزت بیگ اپنے دوستوں کے ہمراہ گجرات کھومنے نکلا اب گجرات گھومتے گھومتے اس سے پتا چلا تو گجرات میں عبداللہ کمہار کے وقتن بڑے مشہور تھے لوگ پیار سے عبداللہ کمہار کو طلعہ کمہار بھی کہتے تھے طلعہ کمہار کی ایک بہت ہی خودصورت بیٹی تھی جس کا نام بھی سونی تھا عزت بیگ جب گجرات گھومنے نکلا تو وہ مشہور زمانہ طلعہ کمہار کی دکان پر آیا وہاں پہ بلطن دیکھیں جب عزت بیگ طلعہ کمہار کی دکان پر آیا تو وہاں پر سونی بھی موجود تھی چونکہ کمہار کی بیٹی تھی تو باپ کے ساتھ ہاتھ بٹھایا کرتی جیسے ہی عزت بیگ کی نظر سونی پر پڑتی ہے تو ایک ہی نظر میں محبت ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ مرد کو محبت بڑی چلتی ہو جاتی ہے عزت بیگ کو پہلی ہی نظر میں سونی سے محبت ہو جاتی ہے سونی طلعہ کمہار کی اکلوتی بیٹی تھی اب دن گزرتے ہیں عزت بیگ روز سونی کے لیے طلعہ کمہار سے برطن خریدتا ہے ایک دن آتا ہے کہ جس کافلے کے ساتھ عزت بیگ بخارہ سے آیا تھا وہ کافلہ اب واپس بخارہ کی طرف چل دیا لیکن عزت بیگ سونی کے لیے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گجرات نہیں روکیا کیونکہ عزت بیگ ایک امیر تاجر کا بیٹا تھا اور خود بھی تجارت کرتا تھا تو اس نے طلعہ کمہار سے روزانہ کی بنیاد پر برطن لینے تاکہ وہ سونے کو دیکھ سکیں اور برطن جمع کرنے برطن جمع ہوتے گئے تو اس پر دوستوں نے کہا اب ہم اتنے برطنوں کا کیا کریں گے تو انہوں نے پاس ہی سستے داموں ان برطنوں کو بیچنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ جو پیسے عزت بیگ اپنے ساتھ لیا تھا وہ ختم ہو گئے اس کے بعد عزت بیگ کے دوست بھی بخارہ واپس لوٹ گئے لیکن عزت بیگ یہی پتہ اس وقت تک سونے کو بھی کہیں نہ کہیں عزت بیگ مہیوال سے محبت ہو چکی تھی کیونکہ اب مہیوال جس کا اصل نیم عزت بیگ تھا اس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا تو اس نے طلعہ کمار کے پاس جا کر کام مانگا جو کہ اسے مل بھی گیا طلعہ کمار نے کچھ بھینسی رکھی ہوئی تھی اب پنجابی میں چونکہ بھینس کو مہی کہا جاتا ہے تو مہی کو رکھنے والے کو مہیوال کہا جاتا ہے چونکہ بھینسوں کا خیال رکھتا اب سونی کو مہیوال سے مہیوال کو سونی سے محبت ہو چکی تھی اب محبت کی باتیں لوگوں میں ہونے لگے بات لوگوں سے ہوتی ہوتی طلعہ کمار تک پہنچی طلعہ کمار اور اس کی بیگم نے فوری طور پر ایکشن لیا اور سونی کی شادی ایک کمار کے بیٹے سے کر دی اور مہیوال کو گاؤں سے باہر نکال دیا اب سونی کی شادی جس جگہ ہوتی ہے وہ جگہ دریا کے کنارے ہوتی ہیں چونکہ دریا چناب بلکل پہلوں میں جو باہر کرتا تھا اب سونی کو مہیوال سے محبت ہے اور مہیوال کو سونی سے محبت ہے لیکن سونی کی شادی ہو جاتی ہے جہاں پر دریا کے کنارے سونی کا گھر تھا اسی کے بلکل سامنے دریا کے پار مہیوال ایک جھوپڑی لگا لیتا ہے وہیں پہ رہنا شروع کر دیتا ہے مہیوال جس کا اصل نیم عزت بیک تھا دریا سے مچھلیاں پکڑتا ہے اور پکڑ کے بھون کر کھاتا ہے اور رات کو وہی بھونی مچھلیاں سونی کے لیے لے جاتا ہے بڑے عرصے تک یہی معاملات جاری رہے ہیں مہیوال مچھلیاں پکڑتا اور مچھلیوں کو پکڑ کے بھونتا بھون کے سونی کی دریاں میں مہیوال کو مچھلی ناوے تو مہیوال نے اپنی ران کا گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر پکایا اور پکا کے سونی کے لیے دریاں پار کر کے لے گیا جب سونی کو اس چیز کا احساس ہوا تو سونی نے کہا آج سے تم نہیں آج سے میں تمہیں ملنے دریاں کے پار رہے کروں گے مہیوال نے کہا تمہیں تو تیرنا نہیں آتا اس نے کہا میں ایک کمہار کی بیٹی ہوں مجھے پتہ ہے کہ گھڑے کی مدد سے کس طرح تیرہ جاتا ہے اب سونی ایک گھڑے کی مدد سے دریاں چناب کو پار کرتی اور مہیوال سے ملتی ایک روز جب سونی کی نند کو پتہ چلتا ہے کہ سونی اکثر کسی سے ملنے جاتی ہے تو اس نے سونی کا پیچھا کیا جب وہ دیکھتی ہے کہ سونی جھاڑیوں میں سے ایک گھڑے کو نکالتی ہے اور اس گھڑے کی مدد سے دریاں کو پار کرتی ہے اور صبح صویرے واپس آتی چونکہ سبھی کو مہیوال کا تو پتہ تھا تو اس کی نند کو بھی اس چیز کا پتہ چل گیا تو نند بھی چونکہ کمہار کی بیٹی تھی تو اس نے بڑی چلاکی سے سونی کا گھڑا تبدیل کر دی پکے گھڑے سے کچھا گھڑا بنا دیا اب کچھا گھڑا تیرا کی کہ جب بھی سونی دریا میں جائے گی تو کچھا گھڑا ٹوٹ جائے گا خیر ایسے ہی ہوا اگلے دن جب سونی مہیوال سے ملنے گئی تو وہی گھڑا بیچ دریا میں جا کے ٹوٹ گیا کہتے ہیں کہ اس دن دریا کا پانی بھی بہت زیادہ تھا موجھیں اپنے اروج پہ تھی جب بھی گھڑا ٹوٹ سونی اپنے مہیوال کو آوازیں لگاتی ادھر سے مہیوال نے بھی سونی کی آوازیں سننے اور زخمی ٹانگ کے ساتھ دریا میں گوٹ گیا دریا اپنی جوبن میں تھا تو وہ دونوں کو لے اڑا دریا میں دونوں بہ گئے یہاں پر سونی اور مہیوال کی کہانی عمر ہو گئے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی لاشیں صبح سندھ میں جا کے ملیں یہاں پر سونی اور مہیوال کی قبریں بھی موجود ہیں اس صرحہ یہ کہانی ختم ہوئی